بسم اللہ الرحمن الرحیم چیز ہے جس کے اوپر اسلام تازہ ہوا تھا ٹھیک ہے اور اس کی اگر ہسٹری میں جائے جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان لوگوں کی قربانیاں تھی جن کی قربانیوں کی وجہ سے آج اسلام زندہ ہے ٹھیک ہے اور آج اگر اس لیٹس دور کی بات کی جائے تو اس کے اندر تو بہت زیادہ فرقے بن چکے ہوں ٹھیک ہے ہر مسلمان دوسرے شیعہ سنی کا دشمن بنا ہوا ہے سنی شیعہ کا بریلوی کا بنا ہوا ہے تو یہ اس ٹائم سے جو چلتی ہوئی آ رہی تھی یہ شہادتیں یہ وہ شہادتیں اور یہ ان کی قربانیاں تھی جس وجہ سے آج بھی اسلام زندہ ہے اور آج اکیسما روزہ بھی ہے اور عدیل صاحب آج آپ کے پاس کیا نئی اچھی بات ہے اور آج بتائیے کر کے میرے سب کون کون سندرات خان بھی موجود ہے رانجا بہت شکریہ سب سے پہلے تو تمام دیکھنے و سننے والوں کو پرامے ہم خوش آمدید کیا آج اکیسما روزہ ہے تیسرا عشرہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے دو عشرے گزر چکے اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ نجات کا ہے اور ہم اس میں زیادہ زیادہ عبادت کر کے ہم نیکیاں کر سکتے ہیں ہم جنم سے نجات اصل کر سکتے ہیں اس آخری عشرے کا مقصد یہی ہے تو آج ہم اتقاف کی بات کریں گے کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں اتقاف میں بیٹھ گئے ہیں تو اتقاف کے والے سے ہم بات کریں گے اور کل رات کو اتقاف میں وہ تمام جو اتقاف میں بچے بیٹھے وہ تمام مسجدوں میں بیٹھ چکے ہیں اور اتقاف کا بیسیکلی دیل صاحب مقصد یہ ہوتا ہے کہ دنیا سے کٹ آف ہو کے ایک تنہائی میں جا کے اپنے رب کو یاد کرنا اپنے رب کی بارگاہ کے اندر چھکنا اور ایک الگ چیز میں کیونکہ آپ کو پتہ ہے گھر کے اندر کوئی نہ کوئی آ جاتے ہیں باہر جاتے ہیں دنیا کا مسئلہ مسائل یہ دنیا سے ایک الگ ہو کے یہ اپنے رب کو رضی کرنے کو اتقاف کہتے ہیں رانجا ہم شروع کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی اہم ترین عبادت اتقاف ہے اتقاف عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ٹھہر جانے اور خود کو روک لینے کی ہیں اس عبادت میں انسان صحیح معنوں میں سب سے کٹ کر اللہ تعالیٰ کے حضور یکسو ہو کر بیٹھ جاتا ہے خوب توبہ اور استغفار کرتا ہے تلاوت نوافل ذکر و اذکار کرتا ہے دعا اور التجا کرتا ہے اور اس کی ساری توجہ اس عمر پر مرکوز رہتی ہے کہ میں شب قدر کی تلاش اور اس مبارک رات کی عبادت میں کامیاب ہو جاؤں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اتقاف فرماتے تھے دنیا دار فانی سے پردہ فرما جانے تک آپ کا یہ معمول رہا آپ کے بعد آپ کی ازواج مطارات اعتمام سے اتقاف کرتی رہی فضیلت اتقاف کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دن کا اتقاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان تین خندگوں کو آر بنا دیں گے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتقاف کرنے والے کے بارے میں فرمایا کہ وہ اعتقاف کی وجہ سے گناہوں سے بچا رہتا ہے اور اس کی نیکیوں کا حساب ساری نیکیاں کرنے والے بندے کی طرف جاری رہتا ہے اور نام اعمال میں لکھا جاتا رہتا ہے یعنی جب بندہ اعتقاف کی نیت سے اپنے آپ کو مسجد میں مقید کر دیتا ہے تو اگرچہ وہ عبادت اور ذکر و تلاوت کے راستے سے اپنی نیکیوں میں خوف اضافہ کرتا ہے لیکن بعض بہت بڑی نیکیوں سے وہ مجبور بھی ہو جاتا ہے مثلاً وہ بیماروں کی عیادت اور خدمت نہیں کر سکتا رانے کے بیسیکل یہ بات ہی ہو رہی ہے کہ اگر آپ اعتقاف میں بیٹھتے ہیں تو بہت زیادہ ایسی جو نیکی ہیں باہر جو ہو رہی ہوتی ہیں ملعب آپ کسی کے جنازے میں نشریح ہو سکتے اور کسی کی جو بیمار ہے اس کی تیمارداری کیلئے نہیں جا سکتے تو یہ چیزیں آپ کی رہ جاتی ہیں لیکن اعتقاف کی جو فضیلت ہے وہ زیادہ بیان کی گئی ہے جو بہت بڑے ثواب کا کام ہے مثلاً کسی لاچار مسکین یتیو اور بیوہ کی مدد کے لیے ہم کوشش نہیں کر سکتے کسی میت کو غسل نہیں دے سکتے جو اگر ثواب کے لیے اور اخلاص کے ساتھ ہو تو بہت بڑے عجر کا کام ہے اسی طرح نماز جنازہ کی شرکت کے لیے ہم نہیں نکل سکتے میت کے ساتھ قبرستان نہیں جا سکتے جس کے ایک ایک قدم پر گناہ معاف ہوتے ہیں اور نیکیاں لکھی جاتی ہیں حدیث میں اعتقاف کرنے والوں کو بشارہ سنائی گئی کہ اس کے حساب اور اس کے نام اعمال میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ سب نیکیاں لکھی جاتی ہیں جن کے کرنے سے وہ اعتقاف کی وجہ سے مجبور ہو جاتا ہے اور وہ ان کا عادی تھا اللہ پاک کے ان محروم نیکیوں کا نعم البدل بہت بڑے عجر کی شکل میں عطا فرمائے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں آخری عشرہ رمضان کے اعتقاف کی توفیق عطا فرمائے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت لیلت القضل جیسی مبارک رات کی عبادت کا ذریعہ اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا باعث ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت بات آپ نے کی ہے عدیل ممتع صرف جو آپ نے اعتقاف کی کہ اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان نہیں کر سکتا مگر بہت ساری ایسی چیزیں جو آپ تنہائی میں جا کے اپنے رب سے مان سکتے اپنے رب کو خوش کر سکتے تو بہت ہی خوبصورت بات کی عدیل ممتع صاحب تو عدیل ممتع صاحب مجھے بتائیے گا کہ آج کون کون سے نات خان ہمارے ساتھ موجود ہے اور سب سے پہلے کون آئے گا غانیہ جیسے اسے رمضان اختتام کی طرف جا رہا ہے ہمارے سٹوڈیو کی رونکیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں پہلے اگر ایک نات خان ہوتا تھا پھر دو پھر تین تو آج ہمارے ساتھ پانچ نات خان جو ہیں جنرل سٹوڈیو میں جائن کیا ہے بریک کے بعد ہمیں جائن کریں گے ان میں پہلے نمبر پر ہیں آفیز عویس احمد مدری صاحب سید اسنین شاہ بخاری صاحب عمجد علی صاحب چوتھے نمبر پر ہیں عکاش قریشی صاحب اور عاطف رزا صاحب آج ہمارے ساتھ پانچ نات خان وجود ہیں جو بریک کے بعد ہمیں سٹوڈیو میں جائن کریں گے اور ہمارے ناظرین کو نات کلام پیش کریں گے جی رانجا ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ تو لینے جی یہاں پہ لیتے ایک چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ حافظ عویس احمد مدری صاحب موجود ہوں گے جو بہت ہی چھوٹی عمر سے انہوں نے ناتیں پڑھنا شروع کر دی اور ان کے بہت خوبصورت آواز ہے تو یہاں پہ لیتے ہیں یہ ایک چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد نات خان آئیں گے ان سے نات سنتے سٹے ویڈا س موسیقی 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 موسیقا موسیقی 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 تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ آگے نوجوانوں کو نئے بچوں کو سکھاتے ہوئی ہیں تعلیم دیتا ہے ہماری نات اکیڈمی بھی ہے فیض اک نات کونسل پاکستان کے زیر ہر جمعت مبارک کو ہم اپنی مسجد جامعہ مسجد امہ باس رائے خربوزہ میں سکھاتے ہیں اچھا اچھا ماشاءاللہ بہت اچھے جی عویس احمد صاحب اور عویس احمد صاحب اپنی خوبصورت آواز میں حراج ہمیں کوئی سنا دیں ہاں ان کا منگتا ہوں ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے یہ حوالے یہ حوالے مجھے رسوہ نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں سبحان اللہ میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی میرے جرموں میرے جرموں میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں اور رانجہ صاحب بڑا ہی خوبصورت شیر کہ اپنے منگتوں کی وہ فہری ستے میں رکھتے ہے مجھے مجھ کو مہتاج مجھ کو مہتاج مجھ کو مہتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے مجھ کو مہتاج مجھ کو مہتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہک تیبہ کی میرے لہجے میرے لہجے میرے لہجے کو وہ مہلا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں حکم کرتے ہیں تو ملتے ہیں یہ مکت شاکر آپ نہ چاہے آپ نہ چاہے آپ نہ چاہے تو مطلع نہیں ہونے ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے یہ حوالے یہ حوالے یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ عویس احمد ملدین صاحب بہت خوبصورت آپ کی آواز ہے اللہ آپ کو نصیب کرے اور بیسیکلی یہ جو نوجوان نسل ہوتی ہے یہ جو اس ٹریک کے اوپر چڑھتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا آپ کا جو ٹریڈٹ ہے وہ میں آپ کے والدین کو دیتا ہوں کہ ان کی تربیت اتنی اچھی تھی کہ آج آپ اتنے اچھے نا تھا بنے بہت شکریہ آپ کا اللہ آپ کو اپنے گھر کی انشاءاللہ جلد ہی سیر کروائیں گی انشاءاللہ اور یہ تھی جی حافظ عویس احمد ملدین صاحب بہت ہی خوبصورت تیرے انہیں کلام پڑھا تو اب ہمارے ساتھ جو دوسرے ہوں گے گیسٹ وہ ہیں یہ سید اسٹین شاہ بخاری صاحب یہاں پہ لیتے ایک چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ سید اسٹین شاہ بخاری صاحب ہوں گے پھر وہ آئیں گے پھر ان سے خوبصورت سا کلاوٹ ہوتے ہیں یہاں پہ لیتے ایک چھوٹی سی بریک سٹے ویڈ ایس 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 موجود تھے جنہوں نے بہت ہی خوبصورت قسم کا کلام پڑھا اور یقین کرے ہیں ان کا کلام اتنا خوبصورت سا کے دل خوش ہو گیا تو اب ہمارے ساتھ سید حسنین شاہ بخاری صاحب موجود ہے اسلام علیکم جی بخاری صاحب بہت شکریہ آپ نے اپنے مصروفیت میں سے ٹائم دیا بخاری صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اکثر زیادہ تار جتنے بخاری ہوتے ان کی نسل در نسل کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ ان کے اندر سے ناتخان بنتے رہتے ہیں بنتے رہتے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس ٹریک کے اوپر کیسے ہیں جی سب سے پہلے یہ تو ہمارے اب ایک ابو ایداد کا ایک سلسلہ چلتا ہے تو اس سلسلے کو ہم نے آگے چلایا ہوا ہے ٹھیک ہے تو کتنی عمر سے ماشاءاللہ آپ پیڑے ہیں میں بچپن سے ناتھانی کر رہا ہوں پہلے سکول پھر عرصہ سے آپ کے گھر کے در اور بھی کوئی ناتھانی ہے ابو بھائی اور تو کوئی نہیں ہے لیکن میرے چچا ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ایک ایسی چیز ہے جتنی زیادہ ہو ٹھیک ہے جتنی آگے نسلوں میں جائے اترہ ہی فائدہ ہوتا ہے تو حسین صاحب اپنا پھر کوئی خوبصورت سا کلام ہماری نظر کر دیں اور دیکھنے والوں کی بھی نظر کر دیں جی انشاءاللہ حدود تاہیر صدرہ حضور جانتے ہیں کہاں ہے ارشم اللہ حضور جانتے ہیں کہاں ہے ارشم اللہ حضور جانتے ہیں انہیں حبر ہے کہیں سے پڑھو درو ان پر انہیں حبر ہے کہیں سے پڑھو درو ان پر ہر ایک دیار کا نقشہ حضور جانتے ہیں ہر ایک دیار کا نقشہ حضور جانتے ہیں ہر ایک گولام کا چہرہ حضور جانتے ہیں حدود تاہیر صدرہ حضور جانتے ہیں بروز ہش شفاہ کریں گے چل چنکر بروز ہش شفاہ شفاہ کریں گے چل چنکر اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں کہاں ہے ارشم اللہ حضور جانتے ہیں پہنچ کے صدرہ پہ روح ال امین کہنے لگے یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں جانتے ہیں یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں کہاں ہے شیم اللہ حضور جانتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بہت ہی حسین شاہ بخاری صاحب آپ کی خوبصورت آواز ہے یقین کریں جب آپ جیسی نوجوان نسل اتنی خوبصورتی میں اللہ کا کلام پڑھتے ہیں تو یقین کریں دل خوش ہو جاتے اور ایسا لگتے ہیں جیسے ہمارے اندر سے اسلام میں ایک بار دوبارہ تازہ ہو چکے اور انشاءاللہ جلد ہی اللہ آپ کو اپنے مدینے کی سہر کروائے گا اللہ آپ کے ماں باپ جن کی وجہ سے آج آپ اس ٹیج کے اوپر بیٹھے ہیں ٹھیک ہے ان ماں باپ کے صدقے اللہ آپ کی زیدیہ آسان کرے بہت شکریہ حسین شاہ بخاری صاحب بہت خوبصورت انہوں نے کلام پڑھا تو یہاں پہ لیتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہمارے ساتھ امجد علی موجود ہوں گے ان کی بہت خوبصورت آواز ہے یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک سٹے وز موسیقی 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 ویلکم بیک ناظرین اور بریک سے پہلے ہمارے ساتھ حسین شاہ بخاری صاحب موجود جنہاں بہت خوبصورت کلام پڑھا اور اب ہمارے ساتھ امجد علی صاحب موجود اسلام علیکم علیکم السلام بہت شکریہ امجد صاحب آپ نے مصروفیت میں سے ہمیں ٹائم دیا تو مجھے یہ بتائیں بچپنگ سے پڑھ رہے یا بعد میں بڑے ہوئے تو شوق ہوئے اس چیز کا دس پندرہ سال کہتا تب سے شوق ہے اور آپ کا اور بیٹا یا بہن بہن بھائی 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 کو آپ نے سکھا ہے چھوٹی ہے انشاءاللہ سیکھ جائے گی یہ خوبصورت ٹریک ہوتا ہے اور اللہ کا جن لوگوں کے اوپر کرم وہ ہی صحیح والے راستے کے اوپر آتے انسانوں لوگ کا بڑا کو چھوٹا میں ہمیشہ ان لوگوں سے زیادہ ان کے والدین کو کریڈٹ دیتا ہوں کیونکہ یہ ان کی تربیت ہوتی ہے جس وجہ سے یہ آج اس اسی ٹریک کے اوپر ہی چلانے کا وعدہ کیا ہو ہے تو جی امجد علی صاحب خوبصورت سی آواز میں کچھ سنا دیں مرحبا کیا روزہ سرکار ہے سارا عالم طالب دیدار ہے دیدار ہے مرحبا کیا روزہ سرکار ہے سارا عالم طالب دیدار ہے مرحبا کیا روزہ سرکار ہے سارا عالم طالب دیدار ہے سارا عالم طالب دیدار ہے ہے منار مسجد نبوی حسین منار مسجد نبوی حسین گمبد خزرام اگر شاہکار ہے سارا عالم تالب دیدار ہے دیدار ہے مرحبا کیا روزہ سرکار ہے سارا عالم تالب دیدار ہے موت آئے کاش تیبا میں کمال موت آئے کاش تیبا میں کمال موت سے کس کو بھلا انکار ہے سارا عالم تالب دیدار ہے مرحبا کیا روزہ سرکار ہے سارا عالم تالب دیدار ہے المدد پیارے نبی پیارے نبی المدد پیارے نبی پیارے نبی جو پکار اس کا بیڑا پار ہے جو پکارے اس کا بیڑا پار ہے پار ہے مرحبا کیا روزہ سرکار ہے سارا عالم تالب تالب دیدار ہے چہرہ انور دکھانا خواب میں چہرہ انور دکھانا خواب میں یہی سرکار ہے التجا سب کی یہی سرکار ہے سرکار ہے سرکار مرحبا کیا روزہِ سرکار ہے سارا عالم طالبِ دیدار ہے دل بھلا اس کا یہاں کیسے لگے دل بھلا اس کا یہاں کیسے لگے جس کو تیبہ سے بہت ہی پیار ہے سارا عالم طالبِ دیدار ہے دیدار ہے مرحبا کیا روزہِ سرکار ہے سارا عالم طالبِ دیدار ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مجد علی صاحب بہت خوبصورت آپ کی آواز ہے اللہ ہم بنصیب کرے اور آپ کی جو آنے والی نسلیں ہیں وہ بھی اللہ کرے اسی خوبصورت ٹریک کے اوپر ہی چلتی رہا ہے اور انشاءاللہ اللہ آپ کو مدینے کی سیر کروائے ایک بار آپ جائیں اپنی فیملی کے ساتھ اپنی فیملی کو لے کے جائیں لیں جی یہ تھی امجد علی صاحب بہت ہی خوبصورت انہوں نے کلام پڑھا ایک بار یقین کریں جب ایسے لوگ اتنی خوبصورت آواز میں کلام پڑھتے تو یقین کریں ایک بار انسان اندر سے تازہ ہو جاتا ہے تو لیں جی یہاں پہ لیتے ایک چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ اکاش قریشی صاحب موجود ہوں گے بہت ہی خوبصورت سے ناتھا موجود ہے یہاں پہ لیتے جی ایک چھوٹی سی بریک اور پھر واپنا پھر بہت ہی خوبصورت سے ناتھا بہت ہی خوبصورت سے ناتھا بہت ہی خوبصورت سے ناتھا صاحب موجود ہے اسلام علیکم جی کیا حال ہے روزہ تو نہیں لگا ہوا ٹھیک ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ کتنا ساؤگے ناتھیں پڑھتے ہوئے بچپن سے ہی پڑھ تو ابھی آپ کو ان سے کوئی بڑے ہوگئے ابھی مجھے بچپن میں ہی لگ رہے جو پڑھا ہے سنائیں پھر کوئی خوبصورت ہے کیونکہ آپ قریشی ہیں اور قریشی جو ہوتے ہیں وہ خوبصورت بھی بہت ہوتے ہیں تو جو آپ کا کلام ہے وہ آپ پھر سنائیں ہاں رون کے زندگی آپ ہیں آپ ہیں 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 میری ساری حوشی آپ ہیں آپ ہیں میری ساری حوشی آپ ہیں آپ ہیں میری ساری حوشی آپ ہیں آپ ہیں میرے دامن میں زارا کی خیر رات ہے میرے دامن میں زارا کی خیر رات ہے کیوں ہم مجھ کو کمی آپ ہیں آپ ہیں کیوں ہم مجھ کو کمی آپ ہیں آپ ہیں میری ساری حوشی آپ ہیں آپ ہیں میری ساری حوشی آپ ہیں آپ ہیں شائے خیر برشکن شاملے پنجتن شائے خیر برشکن شاملے پنجتن یا علی یا علی آپ ہیں آپ ہیں آپ ہیں یا علی یا علی آپ ہیں آپ ہیں میری ساری حوشی آپ ہیں آپ ہیں آپ ہیں میری ساری حوشی آپ ہیں آپ ہیں آپ ہیں کون ہوگا امام سفے انبیاء کون ہوگا امام سفے انبیاء بول سارے نبی آپ ہیں آپ ہیں بول سارے نبی آپ ہیں آپ ہیں میری ساری حوشی آپ ہیں آپ ہیں میری ساری حوشی آپ ہیں آپ ہیں خو جائے خو جگاں فاتحے قادیاں خو جائے خو جگاں فاتحے قادیاں پیر میں ہے رے علی آپ ہیں آپ ہیں پیر میں ہے رے علی آپ ہیں آپ ہیں رون کے زندگی آپ ہیں آپ ہیں میری ساری حوشی آپ ہیں آپ ہیں آپ ہیں آپ ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اکاش قریشی آپ کی بہت خوبصورت آواز ہے جو یقین کریں جو ان کی تربیت اتنی اچھی تھی کہ یہ آج اس مقام کے اوپر پہنچے شکریہ اکاش قریشی قریشیوں کی ویسے ہی آواز بہت خوبصورت ہوتی ہے تو آپ کی بھی ماشاء اللہ بہت خوبصورت آواز ہے لیں جی یہاں پہ لیتے ہیں جی ایک چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ لاسٹ جو ہے ہمارے نادخان وہ عاطف رضا ہے وہ ہمارے ساتھ ہوں گے یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد پھر واپس آتے ہیں ہمارے نادخانہ موسیقا موسیقا موسیقی 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 کہ یا کوئی کلندر ہو ولی ہو گا سگو عبدال یا کوئی کلندر ہو سبی کا ایک ہی نعرہ علی مولا علی مولا سبی کا ایک ہی نعرہ علی مولا علی مولا نبی کے گھر سے اُچھایا اور کوئی گھر نہیں یلتا نبی کے گھر سے اُچھایا اور کوئی گھر نہیں یلتا اور اس گھر کا منارہ ہے علی مولا علی مولا اور اس گھر کا منارہ ہے علی مولا علی مولا سبحان اللہ سبحان اللہ عاطف رضا صاحب آپ کی اتنی خوبصورت آواز ہے کہ ایک دو لائنیں کسی کلام کی نصیر الدین نصیر صاحب کا اگر کوئی آتا ہے کتھے مہرے علی تو ایک دو لائنیں آپ اگر سنا دے تو یقین کریں آپ کی آواز بس گئی ہے ہمارے ادھر تو یقین کریں بس صرف دو ایک لائنیں اور سنا دے کیونکہ پروگرام کا وقت بھی آپ کم ہے سیدہ پاک کی شان پڑھوں گا نصیر الدین نصیر صاحب کی لکھے ہوئی ہے رضا سیدہ کی ہے میری عبادت رضا سیدہ کی ہے میری عبادت رضا سیدہ کی ہے میری عبادت عطا سیدہ کی ہے میری عبادت رضا سیدہ کی ہے میری عبادت ملی مجھ کو خیرات حدر بطول سے ملی مجھ کو خیرات حدر بطول سے لفظوں کی یہ عنایت عبادت بطول کی رضا ہے بطول رضا سیدہ کی عبادت ہے میری سبحان اللہ سبحان اللہ عاطف رضا صاحب آپ کی اتنی خوبصورت آواز ہے میں اپنے سارے دیوان آپ کے قدموں میں رکھتا ہوں آپ کی اتنی چھوٹی عمر میں آپ کی اتنی خوبصورت آواز ہے یقین کریں ایک بار سن کے زندہ ہو جاتی ہر چیز انسان کی اور ایسا لگتا ہے جیسے ایک بار تازہ ہو گئے انسان بہت شکریہ عاطف رضا صاحب اللہ آپ کو مدینہ کی سہر کروائے اللہ آپ کو اپنے کتر بلائے آپ کے والدین کو بلائے بہت اچھی تربیت ہے آپ کے والدین نے جو آپ کی کیے اور آپ اسی طرح اللہ کے اس نیک کام کے اوپر ساری زندگی چلتے رہے بہت شکریہ عاطف رضا صاحب بہت خوبصورت انہوں نے کلام پڑے یہاں پہ لیتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ اچھی بات جو رزانہ کرتی ہیں وہ سیر قریشی تو بہنگائی پہ بات کرتی ہے مگر مومنہ مقصود ہمارے ساتھ بہت ہی اچھی بات لے کے آتی ہے تو یہاں پہ لیتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گی مومنہ مقصود موسیقی 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 جو آپ نے ہمیں وقت آج بھی دے دیا موسیقی 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 ہم پہلی بتانے کہ وہ تو ریجٹ ہے جتری آپ ماند رہی ہیں اتری ہم نہیں دیں گے تھوڑی دیں گے اشارت ناظ کو ہم نے بتا دیا تو مجھے یہ بتائیں کہ آج افتار کہاں ہے آپ کی افتار پارٹی آج افتار پارٹی آفس میں ہماری ڈائریکٹر صاحب زمین وہ آج افتار کر رہی ہیں اسی آفس میں اچھا ہاں بلکل جی بلکل مجھے لگتا ہے آپ کو پھر نئی انویٹیشن جس طرح پچھلی بار ہمارے سی ای او محمد نواز وستڑو صاحب نے ایک بہت آؤٹ کلاس کے طرح شاندار افتاری دی تھی بلکل اسی طرح آج مدسر حسین راجپود جو ہمارے ڈائریکٹر نیوز ہیں ان کی طرح سے بھی ایک بہت عالی شان ایک افتار پارٹی انہیں منعقد کیے جس کے اندر تمام جنرلسٹ بھی آرہے ہیں تمام میڈیا کے ورکرز بھی آرہے ہیں ہم لوگ بھی اس کے اندر انوائٹیڈ کافی تعداد میں لوگ آج آرہے ہیں ان کی دعوت کے اندر تو اللہ ہمیں بھی توفیق دے اور اللہ انہیں بھی توفیق دے محمد نواز کو بھی توفیق دے کہ محمد نواز کو قسم توڑی دے اپنی بات کی پر اسمال میں آخر میں پوچھوں تو محمد نواز جو آج اچھی بات لے گئے ہیں ہمارے ساتھ شیئر کریں بلکل رانجا آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے بھائی اور بہن کانمول اور خوبصورت رشتہ ناظرین میں نے ماں اور باپ کی عظمت اور شان پر بات کی لیکن آج میں بھائی اور بہن کے انمول اور خوبصورت رشتے پر بات کرنا چاہوں گی تو زندگی میں رشتے ناتے بہت انمول اور قیمتی ہوتے ہیں ان کی حفاظت بہت قیمتی ہوتی ہے اگر خونی رشتوں کی بات کریں تو ان کی اہمیت اور افادیت سے پھلا کوئی انکار کر سکتا ہے کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ بہت ہی خوش قسمت ہوتے ہیں جن کے پاس رشتے ہوتے ہیں کیونکہ خون کے اور سگے رشتے اللہ تعالیٰ کو بہت خوبصورت اور قیمتی تحفہ ہیں جن کی ہمیں قدر کرنی چاہیے سنجوک کر رکھنا چاہیے ایسے کئی رشتے ہوتے ہیں اور نہیں رشتوں میں ایک رشتہ بھائی بہن کا بھی ہوتا ہے جو پیار محبت اپنائیت اور خلوط سے بھرا ہوا ہوتا ہے بھائی بہن کا رشتہ مضبوط اور انمول رشتہ ہے بھائی بہن ایک دوسرے کی خوشی ہو یا غم ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا اپنا فرض سمجھتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا بخشا ہوا نایاب اور قیمتی تحفہ ہے اللہ رب العزتِ ماں باپ کے بعد کوئی اور خوبصورت اور پیار رشتہ اگر بنایا ہے تو وہ ہے بھائی اور بہن کا رشتہ یہ ایسا رشتہ ہے جو چھوٹے یا بڑے بھید بھائوں کے بغیر ایک دوسرے سے ہمیشہ منسلک رہتا ہے اللہ تعالیٰ نے بھائی بہن کے رشتے میں ایک قدرتی محبت رکھی ہے اس رشتے میں دکھاوا کم اور حقیقت زیادہ ہوتی ہے ایک دوسرے سے جڑا یہ رشتہ وقت اور فاصلوں کا محتاج نہیں ہوتا یہ نہ دور رہنے سے کم ہوتا ہے اور نہ پاس رہنے سے بڑھتا ہے یہ رشتہ بغیر شرطوں کا ہوتا ہے دل سے جڑا ہوتا ہے اس رشتے کا آغاز پہ دائش کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے اور زندگی کی سانسوں کے ساتھ جڑ کر چلتے ہوئے تاہیات رہتا ہے اس کی دور سانسوں کے ٹوٹنے کے ساتھ ہی ٹوٹ جاتی ہے بہن بھائی کا رشتہ حقیقت کی ایک سچی اور خوبصورت مثال ہے اللہ تعالیٰ نے بہن بھائی کے درمیان زینی ہمانگی اور پیار رکھا ہے اگر بہنیں بھائیوں کے لئے قربانیاں دیتی ہیں تو بھائی بھی اپنے فرض کو انجام دیتے ہوئے اس میں کوئی کوتا ہی نہیں کرتے یہ ایک دوسرے کے رازدار ہوتے ہیں بھائی بہن ناراض ہوتے ہیں تو یہ ناراض کی زیادہ دیرے تک برداشت نہیں کر پاتے اور جلدی آئس کریم چاکلیٹ یا کسی اور چیز کے عوض یہ ایک دوسرے کو بڑی چہہ سے منا لیتے ہیں بھائی بہنوں کے دمیان چھوٹی موڑی لڑائیاں تو ہوتی رہتی ہیں تو اس کا تعلق مطلب یہ اس چیز کا حصہ ہوتی ہیں جو اس رشتے کو اور مضبوط کرتی ہیں اگر روٹنے منانے کا یہ سلسلہ رک جائے تو زندگی میں رونک ہی نہیں رہے گی بھائی بہنوں کا باہمی رشتہ بہت ہی مثالی ہوتا ہے بھائی اور بہن کا رشتہ اٹوٹ ہوتا ہے بچپن میں بھائی اور بہن آپس میں لڑتے اور جگڑتے رہتے ہیں اور پھر کچھ دیر بعد دونوں گھل مل جاتے ہیں بچپن میں بھائی بہن کی لڑائیوں سے گھر کی رونک برقرار رہتی ہے بھائی کیسے بھی ہوں بہنوں کا مان ہوتے ہیں اور بہنیں ان کا ہر رویہ بہنوں کے لیے محبت کا حق دار ہوتا ہے اور بہنیں کیسے بھی ہوں بھائیوں کی شان ہوتی ہیں عزت ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ہر بھائی بہن کا ساتھ بنائے رکھے اور پیار برقرار رکھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی آپ نے خوبصورت بات کی جس رہا آپ نے پچھلے دن والد صاحب کی بات کی جو باپ کا رشتہ آتا پھر ماں کے رشتے کی بات کی آج آپ نے بہن بھائی کے رشتے کی بات کی بلکل بیسیکلی کھونی جو رشتے ہوتے ہیں بہن بھائی کے رشتے اور باپ بھائی کے رشتے کی چار رشتے ہیں بلکل ایسا آپ کے خوبصورت ہوتے ہیں خوبصورت ہوتے ہیں بیسیکلی بات اس کے اندر جو سمجھانے والی بات ہے وہ یہ بہنیں بھائیوں کے اوپر جان قربان کرتی ہیں بھائی بہنوں کے اوپر جان قربان کرتی ہیں بہت شکس جتنی بھی لائی ہو جو آپ نے مثال دی چوکلیٹ اور وہ والی بس ایک منانے کا ایک طریقہ ہے بلکل جبکہ رشتے ختم نہیں ہوتے کمی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ دو بہن بھائی ہیں ٹھیک ہے وہ کہیں بس آئی سے ہم لوگ بہن بھائی نہیں تو وہ رشتہ ختم نہیں ہوتا وہ رشتہ بن جاتا ہے وہ رشتہ بن جاتا ہے اور اس رشتے کو صرف ایک بہن بھائی تو ایک ہوتا ہے حقیقت والا بہن بھائی ایک ہوتا ہے آپ جس لڑکی کو دیکھتے اپنی نظر کے اندر آپ نے وہ ویو لے کے آنا ہوتا ہے کہ یہ آج موش کوئی بہن ہے ہماری ٹھیک ہے اسے میں بہن میں نے بہن کے رشتے سے دیکھنا ہے تاکہ کل کوئی دوسرا میری بہن کو اس نظر سے دیکھے ٹھیک ہے کیونکہ ہمارا معاشرہ اس طرح ہو چکے آج سے اس طرح زیادہ خراب ہو چکے ہیں کہ کسی کے اوپر اعتبار نہیں کیا جا سکتا مگر بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو بظاہر آپ کو لگتے ہیں یا نہیں پتہ نہیں کیس طرح کیوں گے اور وہ بہت اچھے یونیک سے لوگ بھی ہوتے ہیں تو آپ اپنی کو یہ بتائیں کہ آپ کے بھائیوں کا آپ کے ساتھ کیسا ہے رویہ میرے ماشاءاللہ دو بھائی ہیں اور وہ مجھ سے چھوٹے ہیں تو میرا ان دونوں کے ساتھ بہت اچھا تعلق ہے وہ پڑھتے ہیں بلکل نہیں نہیں پڑھتے ہیں ایک انیورسٹی میں اور ایک کالج میں پڑھتا ہے اچھا ٹھیک ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی دو بھائی ہیں بہت اچھی بات ہے تو بہن آپ ایک ہی ہیں بڑی سب سے نہیں نہیں میری ایک چھوٹی بہن بھی ہے مجھ سے چھوٹی آپ سب سے بڑی ہیں میں سب سے بڑی ہیں اچھا آپ سب سے بڑی ہیں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ اور مقصود صاحب کی یہ بڑی بیٹی ہے اور انشاءاللہ یہ بڑی کامیاب ہوگی تو جاتے جاتے اب آخر میں وہی سوال ایک بار پھر میں آپ سے کرتا ہوں کہ ہڑ جان دیو ساڑی باری آن دیو قسم توڑ دیں کب کرائیں گی افتاری بس راندہ صاحب تو سوی کرو شروعات تو ہم پیچھے پیچھے بس میں اپنے تمام الفاظ گواب سے یہ محمد مقصود ہے بہت شکریہ محمد مقصود آپ رزالہ بڑی مصروف ہوتی ہے مصروف ہوتی ہے اس میں سے ٹائم نکال کے ہمارے پاس آتی ہے بہت شکریہ آپ کا لیں جی یہاں پہ لیتے ایک چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے عدیل ممتاز صاحب یہاں پہ لیتے ایک چھوٹی سی بریک سٹے ویدھاس سٹے ویدھاس ویلکم بیک ناظرین اور بریک سے پہلے ہمارے ساتھ مومنہ مقصود موجود تھی جنہوں نے بہن بھائی کے رشتے کی اہمیت بیان کی بہت ہی اللہ نے انہیں علم دیا ہوئے تو اب ہمارے ساتھ عدیل ممتاز صاحب موجود ہے بہت شکریہ عدیل ممتاز صاحب جو آپ نے اپنے مصروفیت میں سے ٹائم دیا تو عدیل ممتاز صاحب آج کچھ بتائیں کہ آج سہر قریشی کہاں موجود ہیں وہ کہیں نہ کہیں پہنچ جاتی ہے تو آج بتائیں کہاں موجود ہے وہ رانجل سہر قریشی عصب معمول آج پھر مارکیڈ میں مارکیڈ میں رہتی ہے وہ اسلامباد کی مارکیڈ میں تو آج پھر ان سے ہم پوچھیں گے کہ آج وہ ہمارے ناظرین کو آج کیا بتا رہی ہیں کس حوالے سے بتا رہی ہیں اور قیمتوں کی حوالے سے بتانا چاہ رہی ہیں یا ویسے کچھ اور ذائقوں کی بارے میں ہم بات کر رہی ہیں تو ہم سیر قریشی کی بات چلتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ آج کہاں پر ہے اور کس چیز کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتا رہی ہیں جی سیر قریشی بتائیے گا جی میں موجود ہوں آج منڈی میں جیسا کہ میں نے آپ کو پورا رمضان ریٹ کے بارے میں بتایا ہے ہر چیز میں اضافہ ضرور ہوا ہے لیکن آج ہم جس پوائنٹ پر موجود ہے وہ بھی فروٹ سے ریلیٹڈ ہے لیکن یہ ایسا پھل ہے جو گرمیوں میں بہت کھایا جاتا ہے تھنڈا کر کے بہت زیادہ اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے گرمیوں میں وہ ہے تربوز ہم تربوز کے پوائنٹ پر موجود ہیں پوچھیں گے آج اس کی کیا ڈیمانڈ جا رہی ہے اس کی کیا ریٹ جا رہی ہے یہ کس طرح فروخت ہو رہا ہے اور میٹھا ہے کی نہیں کیونکہ تربوز کا میٹھا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے آئیے ان سے جانتے ہیں اسلام نکو اسلام کیا کلو تربوز جا رہا ہے ساٹھ روپے کلو اور میٹھا ہے کی نہیں میٹھا ہے تربوز ہمیں ٹک لگا کے بتائیں گے کہ میٹھا ہے کی نہیں ٹک لگا کے چکھا ماشا اللہ ماشا اللہ تربوز تو میٹھا ہے ماشا اللہ بالکل ریڈ ہے اچھا مجھے بتائیے کہ اگر بہت زیادہ لالو تو میٹھا ہی ہوتا ہے جی جی میٹھا ہی ہوتا ہے اور ایسا تو نہیں ہوتا ہے کہ وہ انجیکشن سننے میں آتا ہے کہ انجیکشن لگا دی ہو جاتے ہیں وہ غلط ہے جھوٹ ہے ویسے لگی نہیں سکتا اس کو نہیں ہو سکتا یہ نیچرل میٹھا ہوتا ہے اور یہ آپ کہاں سے پلی کر آرہے ہیں منڈی سے یہ پنجاب سے آیا ہے اچھا پنجاب سے آیا ہے تو مجھے بتائیں گے پیچھے سے بھی ابھی ریٹ کم ہو گیا پہلے بہت مہنگا ریٹ پہلے سو روپے سو داس روپے ابھی سستا ہوا ہے سو آٹھ روپے کے لئے اور لوگ خرید رہے ہیں بہت زیادہ اچھا جی شکریہ آپ نے بات جانی ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ تربوز جو ہے وہ بکر ہے تربوز میں کوئی دو نمبری نہیں کی جاتی یہ نیچرل میٹھا تھا یہ غلط ہے کہ اس میں انجیکشن دے جاتے ہیں یا اس کو میٹھا کیا جاتا ہے یہ میٹھا ہی آتا ہے اور جو ہمارے دسترخان کی رونک بنتا ہے جی بہت شکریہ سیر قریشی آپ ہمیں تربوز کے حوالے سے بتا رہی تھی ان کی قیمتوں کے حوالے سے بتا رہی تھی رانجہ کا تربوز کی بات کریں تربوز جو ہے وہ تو رمضان جو دسترخان ہوتا ہے اس کی شان ہوتی ہے اس کی رونک ہوتی ہے اور یہ سیر قریشی آج بہت اچھی جگہ پہنچی ہے اور انہوں نے بڑی ایک خوبصورت بات بتائی کہ جو ریٹ ہے وہ کم ہوا ہے جب آپ کو پتہ ہے ہر چیز کا ریٹ بڑھتا ہوا جا رہا ہے اب یہ نہیں پتہ کہ وہ جو دکاندار ہے اس نے سیر قریشی سے ڈر کے کہہ دیئے کہ یہ چیز سستی ہوگی ہے کیونکہ سیر قریشی اکثر کروی اسی طرح لیتی ہے کیونکہ جو کوئی سمجھ جاتا ہے وہ وہی کہتی ہے تو بے چک ملک پورے کا پورے ڈیفالٹ نہ ہو جائے کہیں اگر انہیں کہنے والا یہ کہ جی ملک تو امریکہ سے بھی آگے لے گیا تو وہ یہی کہہ دیں گے امریکہ سے بھی آگے چلے گیا نہیں راج امید کریں گے کہ ریٹ سستی ہوگے راج اب یہ میں آپ کو بات بتاؤں کہ آخری جو دس روزے ہوتے ہیں اس میں جو دوسرے عید کی شاپنگ اور اس سوارشن کی ریٹس بڑھ جاتے ہیں لیکن جو کھانے پینے کی اشیاء ہوتے ہیں جیسے فروٹس ہیں اور دیگر اشیاء ضروری کی قیمتیں جو ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں تو ہم امید کریں گے کہ آگے جو رمضان ہے اس میں قیمتیں کم ہو کھانے پینے کی تاکہ جو رمضان کی دسترخان ہیں ان کی رونک لگی رہے اور آخری جو اشرا ہوتا ہے اس میں لوگ بہت زیادہ افتاری میں کرواتے ہیں احتمائی افتاری میں ہوتی ہیں تو یہ نہ ان کے لیے بہت جو ہے اچھا ہوگا اگر ریٹس جو ان کے کم ہوں تو جی رہاں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ اور سیر قریشی نے بہت اچھی بات کی تو دین محمد صاحب جاتے جاتے کوئی خوبصورت سی بات آپ اگر ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے جس طرح محمد نے بات کی بین بھائی کے رشتے کی تو میں چاہتا ہوں آپ اس کے پر بھی محمد نے بہت اچھی بات کی بین بھائی کی اور دیکھا جائے تو بین اور بھائی کا یہ جو مقدس رشتہ ہے یہ ایسے رشتہ ہے کہ آپ آپس میں اعتبار کر سکتے ہیں آپ ان کے ساتھ جا سکتے ہیں اگر آپ کی ماں یا باپ جو ہیں وہ گھر نہیں ہیں اگر بھائی گھر ہے تو اعتبار یہ رشتے ہیں اور یہ بڑی اچھی بات کی محمد نے بہن اور بھائی کے جو انمور رشتے آسر بات کی تو میں کہا دوں کہ میری بھی پانچ بہنیں ہیں بھائی تو نہیں ہے بھائی میں کہہ لہا ہوں پانچ بہنیں تو بھائیوں کی اور بہنوں کی جو محبت ہوتی ہے وہ بیان نہیں کی جا سکتی میری ایک بہن کی میں بتاؤں کہ میری ایک بہن جو ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو بڑا وہ جب ان کے یاد آتی ہے تو بڑا ایک صدمہ تاری ہوتا ہے اور واقعی جو بہن بھائی کی محبت ہے یہ بندہ رہ نہیں سکتا بندہ جہاں کے بھی ہوں آپ کو بھائی اور بہن جو ہیں وہ یاد آتے رہتے ہیں خاص کر کے جب آپ کھانا کھاتے ہیں جب بھائی کے دسترخان پر آپ سارے بیٹھتے ہیں تو یہ بڑا یہ اچھا لگتا ہے تو رانچہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کی کنی بہن ہے اور کتنے آپ بھائی ہیں ہم لوگ تو تین بھائی ہیں ہماری بہن کوئی نہیں ہے بہن کی اس پیار سے تو محرومی ہے بہن کوئی نہیں ہے مگر جتنی جدھر بھی ہم کئی کام کرتے رہے میں کام کرتا رہا مختلف اداروں میں کام کیا سکولوں میں پڑھے یونیسٹریوں میں پڑھے اور جدھر بھی ہم لوگ رہے جتنی بھی وہاں سٹاف تھا سب کو ہی بہن کے رشتے سے دیکھے بہنیں تو رحمت ہوتی ہیں بہنیں تو رحمت ہوتی ہیں بہت شکریہ دیل ممتاز صاحب بہت شکریہ دیل ممتاز صاحب اچھا رانجا میں جو پرانکشی میں بات کر رہا تھا اعتقاف کے حوالے سے اور بھی عادیث ہیں اور اعتقاف کے فضیلت بیان کی گئی ہے کہتے ہیں کہ اگر آپ اعتقاف بیٹھتے ہیں تو اعتقاف کا جو ثواب ہے وہ ایک حج کے برابر ہے ایک عمرک کے برابر ہے اگر آپ حج کی استطاعت نہیں ہیں اب باہر نہیں جا سکتے عمرکل نہیں جا سکتے تو یقینینا آپ اعتقاف بیٹھ کر بھی حج اور عمری جتنا ثواب جو ہیں وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی جو نیکی ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے باقی جتنی نیکی ہیں اگر اس کو ایک سائی پر رکھے ہو اعتقاف کی جو نیکی ہے وہ ایک سائی پر تو پھل بھی ان کا اعتقاف جو پلڑا ہے وہ بھاری ہوتا ہے تو یقینی جو مسلمان ہوتے ہیں وہ آخری یہ جو عشرہ ہے تو اس میں بیٹھتے ہیں ایک سواب کی نگر سے دنیا سے کٹ آف ہو کر وہ مسجد میں بیٹھتے ہیں دن رات عبادت کرتے ہیں تو یقینی اللہ بھی خوش ہوتا ہے اور اسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے آخری عشرے کے بعد ایک عید الفطر جیسا جو ہے وہ تفاہ مسلمانوں کو دی ہے جی رانا ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ دیل ممتاز صاحب نے بہت ہی خوبصورت روشنی ڈالی کہ اعتقاف جو ہے وہ عبادتوں کی رات ہوتی ہے وہ عبادتوں کے دن ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ تنہائی میں جا کے دنیا سے الگ ہوگے اپنے رات کو راضی کرتے ہیں تو بہت شکریہ دیل ممتاز صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے اتنی اچھی باتیں کی مومنہ مقصود صاحب اپنے کا بہت شکریہ اور ہمارے ساتھ پانچ ادر نات خان موجود تھے حافظ اغیس احمد بدنی صاحب سید حسنین شاہ بخاری صاحب امجد علی اکاش قریشی اور عاطف رضا صاحب ان پانچ نات خانوں نے بہت ہی اچھا سما باندھا تھا ان کا بہت شکریہ مومنہ مقصود کا بہت شکریہ سیر قریشی ہماری بہت سینئر ریپورٹر ہے ان کا بہت بہت شکریہ ہمارے جو کیمرہ مینز ہیں ارشاد علی خان اور ارشاد ویسرو ارشاد ویسرو ساری اور امین علی چشتی صاحب ان کا بہت بہت شکریہ اس کے علاوہ جو ہمارے ایم سی آر آپریٹر پر موجود ہوتے ہیں آصف حسین چینیوٹی صاحب اور ان کے ساتھ سلیم حسین نقشبندی صاحب ان کا بہت بہت شکریہ اس کے علاوہ ہمارے ہمارے ساتھ ٹیلڈریکٹر نیوز صاحب کا عدیل صاحب آپ کو مدد کر دیں ان کا لازمی آج شکریہ دا مدد سے رسین گو آج افتاری جو کروا رہا ہے افتاری ہے ان کی طرف سے تو ان کا آج بہت زیادہ شکریہ دا کر رہے جتنا زیادہ شکریہ دا کرنے کا ہو سکتا ہے افتاری کے بعد امیر ایدی بھی وہ امیشہ دیتے اس بار بھی دیں گے بہت پیار کرنے والے شخص اللہ انہیں لمبی زندگی دے اسی طرح جتنی ہماری ریسرچ کی ٹیم ہے فریہ و فرا اور اور بھی کافی جن کے نام مجھے ذہن میں نہیں ہے فیصل بھائی شاید ہمارے جو اس پورے سسٹم کو اکتلا دیتے ہیں اولکا گن کا بہت بہت شکریہ آخر پہ ہمارے سی ای او محمد نواز ویسٹور صاحب کا بہت بہت شکریہ جتنے لوگ آپ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ہمارے ای ورن ٹی وی کے ریپورٹرز کا بہت بہت شکریہ بہت آپ لوگ پیار دیتے ہیں جدر جدر مختلف شہروں میں ہمیں دیکھا جا رہے ہیں میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں انشاءاللہ ملیں گے آپ سے کل ایک بار پھر تین بجے بائیسویں روزے کے ساتھ تب تک کے لیے اپنے بیزبان توسو میرے عزران شاہ کو دیجئے اجازت اللہ حافظ عدیل ممتاز میرے ساتھ موجود تھے آپ کو بھی عدیل ممتاز صاحب ایک بار پھر بہت بہت شکریہ کیونکہ وہ جیسے وہ ہمارے کانوں میں آکے کہتے ہیں جب پروگرام کا وقت ختم ہوا تو پھر ہمیں یاد دے رہتا دیکھیں آپ لوگ اے ون ٹی وی کے پیچ کو پر فالو کر سکتے ہیں اے ون ٹی وی سیٹلائٹ کے اوپر ہمارے پروگرام لائف چلتے ہیں اس کے اوپر دیکھ سکتے ہیں اے ون ٹی وی پاکستان کے اوپر ہمارے پروگرام اپلوڈ ہوتے ہیں آپ لوگوان دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ ملیں گے آپ سے کل ایک بار پھر ضرور انشاءاللہ موسیقی موسیقی